بسم اللہ الرحمن الرحیم امام سلطان محمد شاہ اور امام حسن علی شاہ سے جڑے کچھ قصے حراظترپن میں امام آغالی شاہ جو کہ ابھی امام نہیں بنے تھے ایک شکار مہم کے لیے جناگر تشریف لائے ان دنوں میں اسماعیل گان جی جو کہ جناگر ریاست کے محکمہ خزانہ اور ٹیکسال کے سربراہ تھے انہوں نے امام حسن علی شاہ کے بیٹے آغا علی شاہ کی بہترین خدمات سرانجام دیں اور ان کی مہمان نوازی میں کوئی کبھی نہیں چھوڑی روانگی کے وقت امام آغا علی شاہ اسماعیل گان جی کی ان خدمات کی وجہ سے بہت مطمئن اور مسرور تھے اگلے سال اسماعیل گان جی واری بمبئی میں امام حسن علی شاہ کے دیدار کے لیے تشریف لائے جب امام دیدار کے لیے اپنے بنگلے سے نیچے تشریف لائے تو سب سے پہلے اسماعیل گان جی کو دیکھا اور بہت غصے میں آ گئے اور کہنے لگے اسماعیل تم نے پچھلے سال جونہ گڑھ میں میرے بیٹے آغا علی شاہ کو بہت پریشان کیا ہے تم نے بدتمیزی کی ہے یہ کہہ کر جماعت کو دیدار دیے بغیر امام علیہ السلام واپس لوٹ گئے اسماعیل گان جی خاموش رہا اور آجزی سے جھکا رہا جماعت الجن میں تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے پھر دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی واقعہ ہوا کہ امام نے اسماعیل گان جی کو دیکھتے ہی سخت الفاظ کہے اور دیدار دیے بغیر واپس لوٹ گئے الجن میں پڑی جماعت اب کہنے لگی کہ اسماعیل گان جی کتنا شریر ہے کہ اس کی وجہ سے جماعت کو دیدار نہیں مل پا رہا چوتھے دن جماعت کے کچھ لوگوں نے پختہ عظم کر لیا تھا کہ اگر اس دفعہ وہ دیدار کا موقع گواہ بیٹھے تو وہ اسماعیل گان جی کو باہر کر دیں گے اس دفعہ امام ہاتھ میں کوڑا لے آئے اور بہت گوجتی ہوئی آواز میں بولا اسماعیل ادھر آؤ جماعت کا خیال تھا کہ امام اسے کوڑے سے ماریں گے جب اسماعیل گان جی قریب آئے تو امام نے اس کوڑے کو پھک دیا اور اسماعیل گان جی کو گلے لگایا اور کہا اسماعیل میں نے تمہارے ایمان کو بے حد سختی سے آزمایا لیکن یہ گرنار پہاڑ کی طرح اٹل ثابت ہوا آپ سبر کا سمندر ہے اور آپ کی برداشت کی کشش قابل ذکر اور غیر معمولی ہے اس پختہ ایمان کے ساتھ آپ جونہ گڑھ میں میری جماعت کے فلاہ و محبود کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بلکل قابل اور پرعظم انسان ہے میں آپ کو وزیر کے خطاب سے نوازتا ہوں آپ پورے کاٹیاوار کے وزیر ہیں میں آپ سے بہت متاثر اور خوش ہوں اور آپ کے لیے بہترین دعا اسیش کرتا ہوں وزیر اسماعیل گان جی کی آنکھوں سے آنسو اتر آئے وہ اس عظم کے ساتھ واپس گیا اور جونہ گڑھ کے بے سہارا اور کمزور اسماعیلیوں کی تقدیر بدل دی بے شک اس نے جونہ گڑھ کے جہاز کو اپنی قابلیت مہارت اور حمد سے باحفاظت ساحل پر پہنچایا اس کا کردار جونہ گڑھ میں غربت کا خاتمہ کرنے میں واقعی قابل ذکر اور قابل تعریف تھا قصہ دو غلام اخن کی کہانی غلام اخن ایک سچے مومن تھے اٹھارہ سو اٹھتر میں واز دینے کے لیے بمبئی آئے یہاں ایک سخت آزمائش پر بھنس گئے جس کی وجہ سے ان کو برادری سے بے دخل کر دیا تھا اس کا پسے بنظر کچھ یوں ہے صبح کی عبادت کے بعد علم کے متلاشی درخانہ جماعت خانہ کے کونے میں مذہبی نکات پر بحث و مباعثہ کرنے کے لیے اکھٹا ہوتے تھے ایک دفعہ اند اکھاڑوں کے ایک پارڈ کو سمجھنے کے لیے بحث شروع ہوئی ہر ایک نے مختلف طریقوں سے وضاحت کی کسی نے کہا جو ہم کھاتے ہیں اس پہ دسوند واجب ہے دوسرے نے کہا امام کے سامنے جھکنے کا نام دسوند ہے ایک فرد نے کونے میں اکھن کو بیٹھے دیکھا تو وضاحت کے لیے درخواست کی پر اکھن نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میری وضاحت سے آپ متفق نہ ہوں گے ان کے بے حد اسرار پہ اکھن نے اس کی کچھ یوں وضاحت کی دسوند حکم الہی ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے جو دسوند ادا نہیں کرتا اس کی دوسری مذہبی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوں گی بلکہ اندکھاڑوں کے مطابق وہ شیطان کا ساتھی شمار کیا جائے گا مذہب دسوند کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے دسوند دین کی بنیاد ہے اس نے امام حسن علی شاہ کے فرمان کے ساتھ دوسرے کچھ دلائل بھی پیش کیے جس میں وضاحت تھی کہ دسوند نہ دینے والے کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا یہ سب سننے کے بعد ان لوگوں نے اکھن کو بہت ڈانڈا پٹ کی اور جب بات جھگڑے میں تبدیل ہو گئی تو مکی لارک بھائی حاجی کی قیادت میں ایک میٹنگ کی اور فیصلے کے مطابق اکھن کو برادری سے نکال دیا گیا اس بات نے اس کو چونکا دیا پر بغیر کسی شکوے کے وہ بادام کے درخت کے نیچے جا بیٹھا اور عبادت میں مشغول ہو گیا اسے اپنی بھوک اور پیاس کی پروانہ تھی جن لوگوں نے اس کی بات سنی تھی وہ اس کے پیروکار اور مدھا تھے مکی لارک بھائی حاجی کے فیصلے سے مایوس ہو کے کچھ لوگ کنڈی مولا جماعت خانہ کے مکی قارن کے حمرہ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نے کچھ نہیں چرایا ہے ہم پنج بھائی آپ کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتے ہم چار سو پنج بھائی آپ کے غلام ہیں اور آپ جو حکم دے تیار ہیں آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں اخون نے جواب دیا کہ آپ پرجوش نہ ہو میں آپ کی ہمدردی کا مکروز ہوں تم مکھی ہو اور جانتے ہو آپ سب سبر رکھیں غم کو دور کرنے والا اب دور نہیں ہے آخر ہم کس سے لڑیں گے جماعت یا مکھی جستی کے سربراہ مکھی نے مجھے برادری سے نکال دیا ہے جو میرے حق میں بہترین فیصلہ ہے مکھی کون ہے وہ شہ پیر کے مسلط پر بیٹھا ہے اس کی مخالفت امام کی مخالفت ہے اس نے مکھی وارند کو کہا اس بار تم جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو پنج بھائی میں صلح کراؤ اور انہیں مشتائل نہ کرو مکھی وارند رونے لگے اور چلے گئے تیسرے دن امام حسن علی شاہ گھوڑے پر پولا سے بمبئی تشریف لائے کسی رہنما سے رابطہ نہیں کیا اور سیدھے اخند کی طرف آ گئے اور پوچھا اخند کیسے ہو تم اس نے اپنا سر جھکا لیا اور اس کی نظریں امام کی آنکھوں پر مرکوز ہو گئی آسو چھلک پڑے ساس لینے میں دشواری محسوس ہونے کی وجہ سے بولنا مشکل تھا آخر میں اس نے کہا آپ ایک عالم ہیں آپ سے کچھ چھپا نہیں اس موقع پر آنسو نکل آئے امام کی آنکھیں اپنے پیارے روحانی فرزن کی قابل رحم حالت کو نہ دیکھ سکی امام نے فرمایا اخند میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں تم نے تین دن سے کھانا نہیں کھایا میں نے بھی تین دن سے کھانا نہیں کھایا تم تین دن سے نہیں سوئے میں بھی تین دن سے نہیں سویا تم بے قصور ہو تم نے سچ کہا ہے جس کے نتیجے میں تمہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اخند نے کہا یا مولا میں گنہگار ہوں میں اپنے قصور کی معافی کے لیے تیار ہوں پھر امام نے جماعت کی قائدین کو بلائیا اور فرمایا کہ تم نے اخند کو سزا دی ہے جو کے نامعقول ہے اس نے وہ علم ظاہر کیا تھا جو اس کے گھر کا نہیں تھا رہنماؤں نے کہا اخند نے دسون سے متعلق آپ کے سخت فرامیل کا حوالہ دیا کیا اس کو آخرت میں سزا ملے گی جو دسوند ادا نہیں کرتا کیا یہ فرمان آپ کا ہے یا مولا اخند نے تمہیں جو فرمان سنایا ہے جس میں دسوند نہ دینے کے متعلق آخرت میں سزا کا فیصلہ ہے جو کہ لفظ با لفظ حقیقی ہے اور یہ فرمان مجھ سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ امام نے فرمایا اخند میرا حقیقی اور محبوب مومن ہے لیکن وہ غریب ہے بھوک مٹانے کے کوئی ذرائع نہیں وہ کبھی دوسروں سے مطالبہ نہیں کرے گا وہ تین دن سے بھوکا ہے اس کی دلیل اس کی بصیرت کا شہکار تھی اب تم اسے جماعت خانے لے جاؤ اور چھانٹا دو امام فورا پونہ چلے گئے مکھی لادک بھائی حاجی نے امام کی حکم کے مطاوق جماعت کے سامنے اخند کو چھانٹا دیا قصہ سو رانی پور کلکتہ سے تقریباً ستر میل کے فاصلے پر ایک گاؤں تھا یہ ایک چھوٹی سے ریاست تھی جس کی حکومت برطانوی دور میں ملکہ کے ہاتھ میں تھی اس نے کئی بار امام سلطان محمد شاہ کو رانی پور آنے کی دعوت دی اور امام نے اس کو یقین دلایا کہ وہ ضرور آئیں گے لوگ رانی پور میں خال اور چمڑے کو بیچ کر بمشکل زندگی گزارتے تھے ایک اسماعیلی جھوڑا رمضان علی اور جینہ بھائی جانوروں کی خال کو بالٹی میں پانی ڈال کر بھگوتے اور ان کی جھوپڑی کے اوپر سکھاتے یہی ان کا کام کاج تھا دونوں پم مشکل چار چھے آنا روزانہ کمایا کرتے باوجود اس کے دسوند کا پیسہ الگ کر کے جھوپڑی کے اوپر کونے میں ڈال دیتے انیس سو چھالیس میں ڈائمن جملی کے فوراں بعد امام نے رانی پور کی ملکہ کو اپنے آنے کی خبر دی امام علیہ السلام خاکی ہاف پینٹ شرٹ سر پر ٹوپی لمبے جوتے ہاتھوں میں دستانیں مبلوز کر کے چارٹے تیارے کے ذریعے کلکتہ پہنچے انہوں نے رانی پور آنے کے لیے ایک کار کرائے پر لی اور رانی پور پہنچے دورانے سفر بہت کیچڑ ہو جانے کی وجہ سے گاڑی آگے نہ بڑھ سک رہی تھی تو امام امام پیدل گاؤں کے اندر داخل ہوئے اور اسی کیچڑ میں ایک جھوپڑی سے دوسری جھوپڑی چلتے چلتے آخر کار ایک جھوپڑی پر آ پہنچے یہ وہی اسماعیلی جوڑا تھا جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے دونوں میاں بیوی چمرے کو سکھانے میں مصروف تھے امام کو دیکھا تو دونوں بہت حیران ہو گئے اور جھکنے کی کوشش کی لیکن امام نے ان کے کندے پکڑ لیے کیونکہ آدھے گھٹنے تک فرش پر کیچڑی کیچڑ تھا بمشکل ایک لکڑی کی چار پائی ایک سٹول اور چند برطن جھوپڑی میں موجود تھے امام علیہ السلام سٹول پر بیٹھ گئے اور جھوڑے کو دواثیس سے نوازا اور تقریباً آدھا گھنٹہ بات چیت کی امام علیہ السلام نے رمضان علی کو مکھی اور اس کی بیوی کو مکھیانی کے ٹائٹل سے نوازا جانے سے پہلے امام علیہ السلام نے فرمایا مکھی میرا دسوند کہاں ہے دونوں بہت چونک گئے اور پھر انہوں نے جھوپڑی کے اوپری کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ سکے ڈالا کرتے تھے رمضان علی نے فوراً اس کونے کے اندر ہاتھ ڈالا اور پھر امام علیہ السلام نے خود سٹول پر کھڑے ہو کے وہاں سے کچھ سکے نکالے امام علیہ السلام نے ان سکوں کو گنا جو کہ ایک روپیہ اور تقریباً پندرہ آنے تھے امام خوشی سے ان سکوں کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر اچھال رہے تھے اسی دوران کچھ سکے نیچے کیچڑ میں گر گئے رمضان علی نے کوشش کی کہ وہ ان سکوں کو امام کو اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دوبارہ دے تھے لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے ہیں تم انہیں ہاتھ نہ لگاؤ امام علیہ السلام نے اس کے بعد خود اپنے ہاتھ اس کی چڑ میں ڈالے اور ان سکوں کو اٹھا کر صاف کر کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور کہا کیا تمہیں ان سکوں کی قیمت معلوم ہے جو اسے کھا لے گا اس کا پیٹ پھٹ جائے گا امام علیہ السلام نے ان سکوں کو اپنی جیب میں ڈالا اور اس جوڑے کو بہترین دعا اسیس سے نوازا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کی خوشحالی کے دن بہت نزدیک ہے دسوت کی قیمت کا انتازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک روپیہ اور پندرہ آنوں کے لیے امام علیہ السلام نے کلکتہ کے لیے انڈین ائر لائن کا فکر تیارہ چارٹر کیا جس کا کرایا انیس سے پنتالیس سے انیس سو چھالیس کے درمیان تقریباً تیس ہزار روپے تھا یہ کارین کو یہ سوچنے میں مدد دے گا کہ ہماری مذہبی بنیاد تسوت جس کے ایک روپیہ اور پندرہ آنوں کی کیا قیمت ہے جس کے لیے امام کو رانی پور جانا پڑا قصتہ چہارم امام سلطان محمد شاہ بروز جمعہ دو نومبر اٹھارہ سو ستتر میں شام کے ساڑھے پانچ بجے ہنیمون لوج کراچی میں پیدا ہوئے سال اٹھارہ سو اٹھتھر کے مہینے فروری کے بلکل شروعات میں جب امام تین مہینے کے تھے تو ان کو نیمونیا ہو گیا ڈاکٹرز کو بنایا گیا لیکن بیماری کا علاج نہ ہو سکا لیڈی علیشہ جو کہ ان کی والدہ تھی انہیں ڈاکٹر اے آر دوگان کے پاس لے گئی جنہوں نے دوا تجویز کی اور بتایا کہ ان کے سہتیاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے اس کے بعد وہ اکیلی گارڈن جماعت خانہ پہنچیں جہاں امام حسن علی شاہ موجود تھے وہ امام کی کرسی کے پیچھے کھڑی ہو گئی جب امام مہمانیوں کے کامکات سے فارغ ہوئے تو وہ سامنے آئیں اور زاروں کتار رونے لگیں اور امام حسن علی شاہ کے پوتے یعنی سلطان محمد شاہ کے لیے دعا مانگنے کی عرض کی اور بتایا کہ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا آپ اس بچے کی ماں ہیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کو سہتیابی ہو تو سات دن تک جماعت خانے میں آ کر جھاڑو کرو اور فرش صاف کرو میری دعا ہے کہ میرا پوتا بلکل ٹھیک ہو جائے گا لیڈی علی شاہ روزانہ ہنیمون لود سے گارڈ جماعت خانہ آتی تھی اور جھاڑو دیتی فرش اور سیڑیاں صاف کر دی ان کی مستقل خدمت سے ان کا بیٹا ساتھوے دن سہتیاب ہونے لگا اٹھارہ سو اٹھتر کے وسط میں لیڈی علی شاہ بومبے آئی اور آغا ہال کے بنگلے میں ٹھہری جماعت خانہ صاف کرنا ان کے دل کو اتنا نبھاتا کہ وہ حسنوہ جماعت خانہ کو صاف کرنے کے لیے بھی جاتی تھی ان کی خدمت کی لگن اس حقیقت سے واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے جماعت خانہ کا فرش صاف کرنے کے لیے جھاڑو کا استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے لمبے بانوں سے جھاڑو دیا کرتی اور پھر گلاب کے پانی سے فرش سویا کرتی چودہ جنوری انیس سو چھبیس میں کچھ پریسمنٹ پونہ جماعت خانہ کے گراؤنڈ فلور پر امام سلطان محمد شہ کا اتتظار کر رہے تھے امام پریسمنٹ سے ملنے کے لیے پہلی منزل سے نیچے اترنے لگے تو دیکھا کہ ان کی ماں اپنے بالوں سے سیڑیاں صاف کر رہی تھی امام علیہ السلام نے آہستہ آہستہ اپنی ماں کو پریشان کیے بغیر نیچے آنے کا راستہ بنایا مگر راستے میں ان کے پاؤں ان کی ماں کے بالوں کو چھو گئے اس کے بعد امام علیہ السلام نے نیچے آ کر صحافیوں سے بات چکی حیرت ناگ بات یہ تھی کہ ایک پریسمنٹ نے گجراتی اخبار بومب سمچار میں یہ شایع کر دیا کہ جب نامدار آغا خان چماد خانے کا دورہ کرتے ہیں تو عورتیں اپنے بال پھیلایا کرتی ہیں جس پر ان کے امام چل کر آتے ہیں پریسمنٹ کی ممالکہ آرائی نے حریف کیمپ کو اسمائلیوں کو بدنام کرنے کا اکسس کا آلہ دے دیا اور افسوس ایسی جھوٹی افوائی اب بھی پھیلی ہوئی ہے قصہ پنجب مہوا بھاونگر شہر میں ایک خاندان رہتا تھا جس میں تین بھائی تھے جو کہ اسمائلی طریقے کو چھوڑ کر اس ناشری بن چکے تھے تین بھائیوں میں سے ایک کی بیوی اسمائلی طریقے پر پابند تھی وہ گھر میں چھپ چھپ کر دعا اور تسبیح پڑھتی رہتی اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کرم علی تھا اس نے اسے اسمائلی طریقے کے بارے میں سب کچھ بتایا اور اسی طرح اس کا بیٹا بھی خفیہ طور پر اسمائلی طریقے کا پیروکار تھا جب وہ تیرہ سال کا ہوا تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا اس کے دو چاچاؤں میں سے ایک نے بمبئی میں راشن کی دکان کھولی اس نے اپنے دوسرے بھائی اور اپنے اس بھتیجے کو خط لکھ کر اپنے کاروبار میں شامل ہونے کا کہا کرم علی کی ماں خوش نہ تھی کیونکہ وہ اس کو تعلیمی آفتہ بنانا چاہتی تھی کرم علی اپنے چچا کے ساتھ جہاز کے ذریعے بمبئی جا رہا تھا اس کے گھر والے اس سے ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے اسے چند سکھ کے دیئے جو ساڑھے تین روپے تک پہنچ گئے اس نے وہ پیسے اپنی ماں کو دکھائے تو اس کی ماں نے کہا اس میں سے ساتھ آنے کو دسونت کے طور پر الگ کرو امام کی تصویر اپنے ساتھ رکھنا روزانہ باقائدگی سے دعا پڑھنا اس نے اپنی ماں سے پوچھا میں بچے ہوئے پیسوں میں سے آم کھرید سکتا ہوں اس کی ماں نے ان آموں کو خریدنے کی وجہ دریافت کی اس نے کہا یہ آم میں امام کے لیے لے کے جا رہا ہوں جو کہ بمبے میں دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں اس کی ماں نے اسے خوشی سے اجازت دی اور کہا اگر تمہارے چچا نے تمہیں دیکھ لیا تو کیا کروگے اس نے اپنی ماں کو تسلی دی اور بہترین آم خریدے بعد میں اس کی ماں نے ان آموں کو تکی کے غلاف میں لپیٹ کے کمبل اور کپڑوں کے ساتھ چھپا دیا کرم علی اور اس کے چچا صبح صویرے مہوا سے گوغہ کے لیے روانہ ہوئے پھر گوغہ سے بمبئی جہاز کے ذریعے پہنچے سفر کے دوران جب کرم علی جہاز میں اپنے کیبن سے باہر تھا تب اس کے چچا نے یہ سوچا کہ اس کی ماں نے اس کو کیا دیا ہے اور اس لیے اس کے بیک میں چیک کیا کرم علی کے سامان میں تکیے کے غلاف میں لپیٹے آم ملے تو اس نے حیران ہو کر اپنے بھتیجے کو بلایا اور پوچھا کہ تم آم کس کے لیے لے کے جا رہے ہو کرم علی ڈر گیا اور بولا مجھے مت مارنا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا میں نے یہ آم میرے پیارے امام کے لیے لیے ہیں اس کے چچا نے اس کو خوب ڈانٹا اور کہا اس ناشری ہونے کے باوجود تم آغا خان کے لیے آم لے کے جا رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو یہ سکھایا ہے اس کے بعد اس کے چچا نے سارے آم تکیے کے غلاف میں دوبارہ ڈال دیئے اور سمندر میں پھینک دیئے کرم علی کیبن کے ایک کونے میں بیٹھ کر بہت رونے لگا آخر کار کرم علی اور اس کے چچا بومبے پہنچ گئے کرم علی اپنے اس چچا کے ہمراہ اپنے دوسرے چچا کے گھر پہ رکے جہاں زیادہ تر اسماعیلی اور اس ناشری رہتے تھے کرم علی محلے کے نوجوان لڑکوں کے ساتھ کھیلنے لگا جن سے اس نے یہ سنا کہ امام سلطان محمد شاہ اگلے دن یارہ بجے حسن آباد میں دیدار فرمائیں گے کرم علی نے اگلے دن ان کے ساتھ شامل ہونے کا عظم کیا اور حسن آباد پہنچ گیا اس نے اسماعیلیوں کا ایک بہت بڑا اجتماع دیکھا لیکن دروازے میں داخل نہ ہوا اس ڈر سے کہ کہیں وہ پہچانا نہ جائے اور باہر کھڑا رہا جہاں بہت سے لوگ امام کا انتظار کر رہے تھے ایک گھنٹے کے بعد واپسی کے وقت امام کار پارکنگ کی طرف جانے کے لیے دروازے کے اندر داخل ہوئے اور کار میں بیٹھنے سے پہلے امام نے لوگوں کی طرف دیکھا جن کے بیچ کرم علی بھی کھڑا تھا امام نے مسکراتے ہوئے کرم علی کے سامنے آ کھڑے ہوئے امام نے اس سے اس کا نام پوچھا آنکھوں میں آنسوں اور کانپتے ہوتوں میں اس نے بڑی مشکل سے کہا مولا مولا امام نے فرمایا بیٹا تم کیوں رو رہے ہو کرم علی سے بولنے کی ہمت نہ ہو پا رہی تھی امام نے اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھا اور پیار سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے تم کیوں رو رہے ہو اب کرم علی میں بولنے کا حصلہ آ گیا اس نے کہا امام میں مہوا سے ساڑھے تین روپے میں آپ کے لئے آم لائیا تھا میری ماں نے اسے تکیے کے غلاف میں لپیٹا تھا بدقسمتی سے میرے چچا نے ان آموں کو سمندر میں پھیک دیا کیونکہ وہ اس ناشری ہیں امام نے پیار سے اس کے سر پر تھپکی دی اور فرمایا بیٹا میں نے تمہارے آم کزشتہ رات ہی کھا لیے ہیں مجھے ان آموں کا تھیلہ مل گیا تھا جو تمہاری ماں نے تکیے چھپ کر دیا تھا کرم علی نے حیرت سے پوچھا مولا آپ کو یہ تھیلہ کیسے ملا امام علیہ السلام نے فرمایا وہ تھیلہ ابھی تک میرے میز پر ہے جس میں ابھی بھی چند آم ہیں کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو اس کی حامی بھڑنے پر امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گاڑی میں بٹھا لیا امام اسے اپنے کمرے میں لے گئے جہاں کرم علی نے تکیے کا غلاف دیکھا جس میں چار پانچ آم تھے اسے دیکھ کر وہ امام علیہ السلام کے سامنے جھک گیا اور کہا مولا لیکن یہ آم تو میرے چچا نے میرے ہاتھ سے چھین کر پھیک دیئے تھے امام نے پوچھا انہوں نے ان آموں کو کہاں پھیکا تھا کرم علی نے جواب دیا سمندر میں اس پر امام نے فرمایا لیکن میں سمندروں کا سمندر ہوں میں ایک روحانی سمندر ہوں اور تم سب دریہ ہوں تمام دریہ سمندر میں آ کر ملتے ہیں اسی طرح تم سب میرے روحانی سمندر میں فنا ہوگے سمندر کو میرا سامان ہڑپ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے کرم علی نے کہا مولا اگر آپ اجازت دے تو کیا میں یہ بات اپنے چچا سے ویان کروں امام نے اسے اپنے چچا کو لانے کی اجازت دی لیکن جب کرم علی جانے لگے تو امام نے اس سے پوچھا کیا تم سڑک کے راستے جانتے ہو اس نے کہا ہرگز نہیں یا مولا پھر تم کیسے جاؤگے امام نے پوچھا کرم علی کوئی جواب نہ دے سکا امام نے اپنے ڈرائیور کو حکم دیا کہ وہ اسے گاڑی میں لے جائیں اور اسے واپس لائیں جب یہ دوپہر کو دیر سے آیا تو چچا نے ڈانٹ کر اس کو پوچھا کہ تم کہاں گئے تھے ہم پریشان تھے کرم علی بے تکلفی سے بولا میں اپنے مولا کا دیدار لینے گیا تھا چچا نے کہا تم نے آنخان کو دیکھنے کی زد نہ چھوڑی اس نے کہا میرے مولا نے میرے آم کھا لیے ہے چچا نے کہا یہ ہرگز ناممکن ہے کون سے آم اس نے جواب دیا وہ آم جو آپ نے سمندر میں گرا دیئے تھے چچا نے گسے سے کہا چلے جاؤ مجھے بیوکوف مت بناو کرم علی نے جواب دیا میں سچ کہہ رہا ہوں آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں چچا نے پوچھا کہا جانا ہے اس نے کہا میرے مولا کے بنگلے میں جانا ہے چچا نے سوچا کہ جا کر معلوم تو کرو کہ آغا خان کے پاس آم کیسے پہنچے کرم علی اس کے چچا کے ہمرا گاڑی سے امام کے گھر پہنچے دونوں بنگلے میں داخل ہوئے اور بیٹھک میں انتظار کیا کرم علی نے تکیے کے غلاف سے آم نکالے اور کہا چچا یہ وہی آم ہے جسے میں نے مہوا میں کرجی بکلی کی دکان سے خریدا تھا کرم علی کے چچا بہت حیران ہوئے اور سوچ میں ڈوب گئے اسی دوران امام کمرے میں داخل ہوئے اور ہسنے لگے امام کے تابناک چہرے کو دیکھتے ہوئے چچا کے امام کے لئے نفرت پگل گئی اور امام کے قدموں میں جھک گئے اور کہا یا مولا آپ مجھے معاف کر دے میں گنہگار ہوں مجھ پر رحم فرمائے اور مجھے اپنی پناہ میں شامل کر لے امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھایا اور فرمایا میرا دروازہ سب کے لئے کھلا ہے جو آنا چاہے وہ آ سکتا ہے جو جانا چاہے وہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے تم ایک بار پھر میری پناہ میں آئے ہو میں تمہیں خوشی سے قبول کرتا ہوں خانہ ودان ابھی تم اپنے گھر جاؤ اور شام کو جماعت خانے میں جا کر موکی سے چھانٹا لینا موکی سے چھانٹا لینا